اسلام علیکم میں ہوں اروج الوی آج پھر آپ کے سامنے ایک نئی مزیدار چکپٹی سی ڈش کے ساتھ حاضر ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے مرچے لیے ہیں چار عدد بڑے سائز کی مرچے ہیں یہ میں آج بنانے جا رہی ہوں ہیدربادی کھٹے مرچے جو مسالہ بھر کے بنتے ہیں لیکن میں میرے پاس یہ دوسرے والے مرچے ہیں اس کو میں پورا نیکہ رکھوں گی اس کو میں تین حصوں میں کٹ کر لوں گی اور اس سے پہلے میں اس کو تھوڑے سٹیل میں ون ٹیبلی سپون آئل میں میں اس کو فرائی کر لوں گی تاکہ اس کی سکن جو ہے وہ طرح سے پک جائے اور سکھ جائے اس کے اوپر کلر آ جائے چلیں اب ہم بتاتے ہیں اس کا مسالہ جو بنے گا سب سے پہلے سفی زیرہ ہے کیومن سیڈ اور یہ کوکونٹ ہے نالیل کٹا ہوا ہے یہ بھی ون ٹیبلی سپون ہے پینٹ ہے ہمارے پاس یہ ممپلی کے دانے ہیں اس کو بھی میں ان تینوں چیزوں کو جو ہے ممپلی زیرہ اور نالیل ان تینوں چیزوں کو ہم ڈرائی روست کریں گے ساتھ میں ہم نے املی لی ہے املی آپ جتا کھٹا کھانا چاہے مگر یہ تقریباً اس کا جو جوس نکلے گا ارخ نکلے گا وہ ہوگا ٹو ٹیبلی سپون ساتھ ہی میں نے ایک پیاز لی ہے میڈیم سائز کی اس کو کٹ کر لیا ہے اور اس کو بھی ہم ون ٹیبلی سپون آئل میں اس کو تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کے ساتھ ہم نے ادرک کا ایک ٹکڑا لیا ہے اور جنجر ہے ون انچ کا پیس ہے اور یہ گارلک ہے ون کلوپ جو ہوتا ہے پورا وہ میں نے پیس بنا کے رکھا ہے تو یہ چیزیں ہم جو چیزیں ہمیں ڈرائی روز کرنا ہے اور فرائی کرنا ہے اس کی املی کا ہم اس کو تھوڑا سا بوائل کریں گے اور اس کا ارف نکالیں گے اور یہ سب تجاری کرنے کے بعد اس کو ڈرائی روز کرنے کے بعد ہمیں اس کا پاورڈر بنانا ہے پیسنا ہے اس کو چاہے تو پانی ڈال کے بھی پیس سکتے ہیں ساتھ میں انین کو بھی اس کے ساتھ پیسنا ہے میچوں کو ہمیں میں نے جیسے آپ کو بتایا ہے بھی ون ٹیبلی سپون آئل ڈال کے فرائی پین میں اس کو تھوڑا سا ہمیں فرائی کرنا ہے تو چلیں یہ تجاری کرتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر ہم یہ کیاگ کو ہلکا سا پائی کر رہے ہیں بس اس میں کلر آ جائے تھوڑا سا اور اسے بعد ہم اس کو نکال دیں گے یہ ہماری یہ تینوں چیزیں پینٹ ممپری کے دانے زیرہ اور ناریل جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا اس کو ہم روز کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارا آنیا روز ہو چکا ہے ہم نے تھوڑا سا فرائی کیا ہے ایک تیبل سپون آئل میں یہ چیزیں ذرا سے ہو جائیں تو پھر ہم اس کو پیسیں گے بلکو سمودھ سائک پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں ہم نے نیسے سے ڈال دیئے ہیں جسے اور جسے پھر ہونے چیزیں ہوں ہو جائے ہیں اور اس کو ہم اس کا پھر پھر کریں گے کہ اس پھر کلر آ جائے اور یہ دونوں ہر سپر خلیز راستے پھر کریں یہ دیکھیں اس میں کلر آنا چنو ہو گیا ہے بہت ہمیں ایک سوال سے دیکھیں گے پتائیں گے اور یہ دیکھیں اس کے پھر کلر آ جائے یہ سوال ہو گئے ہیں اتنے اگر اپنا بند سکتے ہیں چلیں ہماری چیزیں پیس چکی ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے وہ مسالہ جو فرائی کیا تھا انین پیاز اور باقی مسالے یہ ہم نے پیس کے رکھا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا لیا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے 1 ٹی سپون لال میچ کا پاورڈر لیڈ چلی پاورڈر حلدی لی ہے کوٹر ٹی سپون اور یہ پیساوہ دھنیا لیا ہے 1 ٹی سپون تو یہ ہم اس میں مسالے میں شامل کریں گے ساتھ میں ہم نے یہاں پر لیا ہے جس کو کہنا چاہیے اچار کا مسالہ کہ صوف کلونجی زیرہ اور رائی ہے اس کو بھی ہم نے ہلکا سا ڈرائی روز کر کے پیس لیا ہے اور سفید تل اس میں شامل کیے ہیں فرائی کر کے تو یہ بھی پیس چکا ہے اب ہم اس میں سب سے پہلے ہمارا آئل گرم ہو گیا ہے ہم اس میں ڈالیں گے یہ جنجر گارلک پیسٹ یہ تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے کہ ہم اس میں اپنے باقی مسالے ڈالتے ہیں بہت مزے کی ڈش ہوتی ہے حضربادی کھانے تھوڑے سے چھٹ پٹے کھٹے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو پتری ہوا کہ بہت مزے کیا ہم ساتھ میں یہ ساتھ میں یہ حلدی مز کا مسالہ ڈال دیتے ہیں یہ ہو گیا ہے اس میں باقی کا مسالہ جو توف کلو جیزا زیدہ رائی ہم نے پیس کے رکھا تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اسی وقت اور اب ہم ڈالیں گے اپنا یہ پیسا ہوا مسالہ جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا ہم نے تھوڑا سا فرائی کر کے رکھا تھا اور یہ سب مسالہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھے ہم نے اس میں پیس لیا ہے یہ اس میں ڈال کے ڈھونیں گے اس کو اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں تاکہ یہ سائیڈوں میں سے بھی مسالہ جو لگا ہوا ہے وہ نکل جائے یہ دیکھیں یہ مسالہ اچھی طرح سے بھونے گا یہ ہمارا املی کا پرپ نکال کے جو ہم نے رکھا ہے وہ اس میں باد میں ڈالا جائے گا ملچے ہم نے آپ کو دکھایا تھے کہ یہ ہم نے تھوڑے سے آئل میں اس کو روز کیا ہے تو یہ مسالہ بھون جائے گا اس کا آئل چھوڑ جائے گا اور پھر ہم اس میں ملچے ڈالیں گے اور ساتھ میں ڈالیں گے املی تو چلیں اس کو بھونتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا ما شا اللہ یہ ہمارا ملچوں کی جس جو ہے یہ بالکل ریڈی ہے اچھی طرح بھون چکی ہے ملچے گل گئے ہیں تیل اوپر آ گیا ہے تو چلیں ہم اس کو لیچ میں نکال کے آپ کو لکھا دیں یہ دیکھیں ہمارے ہیدربادی ملچے تیار ہو چکے ہیں آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں بہت مزے کے کھٹے کھٹے سے ملچے ہوتے ہیں مسالہ بھلکے بھی بنایا جاتے ہیں لیکن میں نے اس طرح سے بنایا ہے یہ بہت طریقوں سے بناتے ہیں سب کا اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے اپنے اپنے مسالے ہوتے ہیں ہیدربادی لوگ جو اصل میں ہوتے ہیں ان کا بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے دوسرے لوگ جو فالو کرتے ہیں ریسی پیس کو ان کا طریقہ الگ ہوتا ہے تو اس کو کسی کو کسی سے کمپیر نہ کریں بس یہ دیکھیں کہ چیز کیسی بنی ہے آپ ٹرائی کریں پلیز میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تو چلیں ایسی ایک اور اچھی اچھی ڈشیز کے ساتھ ملتے ہیں پھر آپ سے جلد ہی انشاءاللہ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ że